بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم والا ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم اصل دے اندر گرمی شدید ہے اور گرمیاں دے راتانے میں گرمیاں دیاں راتان دے اندر ٹائم نہیں ہندہ لیٹ ایم ہی ہو جاندہ حالانکہ پروگرام ایسی دس وی منٹ اکوانی صاحب بیان کرنے گے تے نال ہی تو بیان شروع ہو جائے گا او دیکھ لو ایمیں بغیر کسی وجہ تو ہن پونے گیارہ بلکہ گیارہ وجن آلے لیں دس یارہ وجن رہنے لیں لو اللہ اکبر یارہ وجن چھو میں یارہ ہی منٹ رہا گئے بلکہ اس تو ہمیں تھوڑے ہو رہے ساتھ اٹھ رہا گئے یارہ منٹ رہا گئے چلو یارہ وجن چھو یارہ منٹ ٹائم کوئی نہیں ہندہ ٹھیک ہے نا تے بندے گھرمی نالنا آتم ہوئے ہندے نے انہوں ہورتے انہوں بچارہ کرنا کیے سلام تھا جواب نہیں دیتا جاندہ صبحان اللہ بھی نہیں آکھی جاندی جی تو گاڑ پانا رہی گاڑ لے نات شریح ہو گئے یا تقریر ہو گئے یا آواز ہو گئے گاڑی صاحب گاڑ پانا رہی گاڑ لے پھر انہوں نے اس طرح تھا نا لطف بیان کرنا رہے نو آندہ ہے نا سوننا رہے نو آندہ ہے انہوں نے ٹلے مرے بکے بندے اینج تھکے ٹوٹے بلکل اکے ہوئے بندے بیٹھے ہوئے انہوں نے پھر واز ہونا کی ہے انہوں نے تک بندہ جڑی تقریر پہل لے دی ہوئی یہ کہتی ہوئی سوننا رہے تھے کافی ہے میں سلام عرض کیتا ہے جڑی آواز میں نوچائی دی ہوئے نہیں آئی میں ایڈی بڑی دعا دیتی ہے رب کعبہ دی قسم کھا کے کہندہ دعا ایک پلڑیچ ڈال دیتی جائے اور دوسرے پلڑیچ آمنا دے لال نو کٹ کے سارا جانہیں داخل کر دیتا جائے لیکن میرے نبی میرے سونے آقا دے ہونٹا چون نکلے ہوئے اے دو جملے ایدہ وزن پاری ہے ایدہ وزن زیادہ جائے سبحان اللہ اتنی پیاری دعا اور اُدہ پیار نالی جواب دے سونے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والسلام علیکم رسول اللہ اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے والسلام علیکم 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 قم اللیلہ قم اللیلہ قم قیامتو قم اللیلہ اللہ 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 نسفه سونے والسلام علیکم سونے والسلام علیکم خاکوانی صاحب صدیوں انتظار کرو صدیوں انتظار کرو خطیب ایشیاء قاری عبدالعفیز جیسے انسان دیان دا رو درو جو اللہ علامہ عسان انہاں لب دے انہاں نتلاش کر رواسے صدیاں بیٹ جانگیاں انتظار کرنا پہ گا انہیں خطیب ایشیاء ایسے قاری القرآن میں نہیں لبن گئے جنہاں نے سانو بل سکھایا قرآن پڑھن دا محمد عبداللہ قلیم صاحب تسی دے پرانے ماشاءاللہ ہیں جی علامہ دیاں تقریرام ریکارڈ کرنے والے استادنا دے ہزارہ دے صاحبنا کسی پروگرام ریکارڈ کیتے ماشاءاللہ اللہ اکبر تی کیا بات ہے انہاں دا قرآن پڑھنا ساڑے جیسے نکارا لوگانو قرآن پڑھنا دا والا سکھا گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جی میرے پیارے بیر ورنہ اسی جو میں پیڑا کی دیا نے قرآن پڑھا جا رہے ہوں اگر میں پڑھتے ہیں سارے اللہ اکبر یہ اسٹیج تھے اہلِ حدیث اسٹیج تھے اگر قرآن پاک صحیح پڑھنے دی ریت کسے قاری القرآن نے پائی ہے نا ہاں جی اوہ کریڈٹ کسے استینو جاندہا تھے ان خطیبِ ایشیا قاری عبدالحفیز صاحب رحمت اللہ علیہ فیصلہ بادی بول دے اللہ اللہ اکبر اللہ کیا بات ہے اللہ 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 اہم نے تیری فرمایا انہاں نے کہ سبحان اللہ ہر بندہ کاری نہیں یہ کہ ماری قاری صاحب عید پر دے فرما دے ہر بندہ کاری نہیں واہ جی واہ اللہ اوزان دی زندگی دراز فرمائے دادی قسمِ اے ہو جے دل دے ساپ بولوی کوئی لکھا چو ایک اللہ پتہ ہے ایک دن تبصرہ کر لگ گئے کاری صاحب ہی بوجود گئے اللہ اور باہد اجتے سارے ہی بلائد دا سارٹیفکیٹ جاری کر دیں دے ہو نا علامہ صاحب کہنے دے دا تم لوگ مردوں کی پوجہ کرنے والے لوگ ہو ہے جی کیوں مرن تو بات اللہ دا فلیسی ہو کیا کرنے ہو بلے زندگی چھے زبان تیری مو اچنی پہی ہے انہاں دے گلے کرن تو بغیر ہے ساری زندگی یہ میں گزارتی ہے اپنیاں نمازہ برباد کر دیتیاں اپنے روزے تیاں جاتے نیکیاں برباد کر دیتیاں اہمینی علامہ صاحب نے کہا زندگی چنی منیاں کسے لوں ہے جی مرن تو بات سارٹیفکیٹ جاری ہے نہیں سونیاں زندگی دے وندر مولانا محمد درشد بیگم کوٹی حافظ اللہ تعالی استادہ نے فرمان لگے استاد جی کاری صاحب نے کہنے لگے وی خطیب تقریران کر جان بڑا جلسہ ہوئے سویر تو شروع ہوئے تھے رات بوری چلتا رہے وی تقریران تو بات اسی آجاؤں بائک تھے تقریر نہ کرو بس قرآن پاک دی ایک عید پڑھ دے یا رو قرآن پاک دے اللہ دے بلدے قرآن دے بہارے قرآن دے بہارے سبحان اللہ جی قرآن پاک دی ایک عید پڑھ دے او وی دیاں وی تقریران اسے ایک عید دے تھلے آجان دیاں اس طرح دا تبصرہ کرنوالے نقاط تبصرہ نگار بھی بہت کم دینے اس طرح دے بولتاں نکل دینے جا اندر صاحب ہوئے کیوں جی اندر ہی سڑیاں پیا ہوئے حسد سار نال گیتاں جو پھر کی نکل نہ ہوتھو اے اجھے سڑے بندے باتے ہیں میری گال سن لو ابتدا دے اندر ہی سڑیاں بندہ رجڑا صد والا بندہ او جنت تے چھ نہیں جا سکے گا ہاں ہاں حجاں ہو دے نام آمال چھو اون روزے اون نمازہ اون صدق خرات اون اہلِ حدیث ہونا بھی نام آمال چھ لکھیا ہوئے بڑا ممائد ہوئے تو عید والا تے جدا اندر سڑیا ہوئے کینے تے بغد نال پریا ہوئے او اللہ دی پاک تے صاف جنت تے چھ نہیں جا سکے گا لو اے گال سن لو پکی یاد رکھ لو کو مرضی ہے عمل کرنا توڑی مرضی ہے خاکوانی صاحب رہے تھے کھول کھول کے خلاصے بیان کرتے اللہ اکبر ایدر بکھنا ذرا توجہ فرمانا میں بڑے آجی اوزد علیہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان انسان پڑھا کر کیسا انسان سی علامہ اکبال سبحان اللہ سیالکوڑ دی سرزمین علامہ دی سرزمین دو علامہ اللہ نے ایسے پیدا فرمائے ایک علامہ اکبال تے دوسرے علامہ احسان کلہ کلہ بھاری کروڑوں انسان کروڑا انسان آتے ایک ایک بندہ باری تھی ایسے علامہ سن سبحان اللہ جنہ نو پڑھ کے لوگ علامے بڑھ دے علامہ اکبال نو علامہ ابو الکلام ازاد نو اور علامہ احسان لائی زہیر او شخصیات سن جنہ نو پڑھ کے لوگ علامے بڑھ دے نے پتہ نہیں شورش کاشمیری نے ایک کتاب دکھیے ابو الکلام علامہ ابو الکلام رحمت اللہ لے دے سوانے انہ دی زندگی اور افکار دے اتے کتاب لکھی او کتاب میں طالب علمی دے دور تیسری چوتھی کلاس پڑھ دا درسے جامعہ سنفیہ دے میں نو کتابہ دا بڑا شوق ہے کتاب بھی کیڑا جنہ نو کہہ دے نے نا کتابہ لینیاں تے نال پڑھ دی نیا بھی یہ نہیں کہ لینے لینے کلماریاں سجا جنے نیا کتاب بھی نہ پڑھو نا نا کتاب بھی کیڑا ہو نو کہہ دے نی جنہ کتاباں پڑھ دا بھی ہے ہاں چاہاں خریدن دا پھر شوق تو ہو جاندہ ہے جنہ پڑھے او میں نو کسے نے دسیاک علامہ ابو الکلام آزاد دی سوانے عمری تے علامہ شورش کشمیری دی کتاب لگو ہاں جی بڑی قبال کتاب میں خیر ہو جاکے خریدی ہاں جے اپنا کارخانہ بزار چو جو تو خریدی تے بڑی مینگی او دیک جسامت دی کتاب عام کتاب اس لئے پنیار پیدی مل جاندی سی تیر پیدی مل جاندی سی ویر پیدی بھی مل جاندی او ایڈی کتاب تے ڈیڑھ سو رپیہ ہو دی کی اچھا میں اس لئے ڈیڑھ سو بڑا پیسہ سی بھی بڑا پیسہ سی این جے سمجھ لو محتاط اندازے دے مطابق کہ او جناب او دیڑھ سو سی نا جڑا این جے سمجھ لو کہ دو ہزار تو ہی زیادہ اچھا او جناب میں تے کتاب نہیں میں کہہ انہی کتاب تے ڈیڑھ سی لگ گئے اللہ دی کسم کھا کے کہنے دا جے میں او دائے کا صفحہ نہیں پڑے آرہا دو سترہ ہی پڑی آرہاں تے میں اکھا لو یہ دو ہزار دی بھی کتاب ہوا دیتے تا ہم ہی میرا مل بڑا ہے اللہ اکبر ایسے لوگ سے او دیچ لکھ دینے اللہ نے زہانت اور فتانت کا ایک سانچہ تیار دیا اس میں علامہ ابل کلام ازاد کو ڈھال کر وہ سانچہ ہی توڑ ڈال دا ایسے لوگ سن اللہ خوال علامہ اکبال نے میں نے تو انہوں اپنی جان کہا تھے درد کنہ سی ایدر وکش آجے فرماندے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان بولے کہ میں اپنی سارا کوئی کی دی جاؤں بول اللہ تے بندے ہو مو ذرا کھول لو تے مسکراہتا چیرے تے لیا ہو اے جڑا کوتکے وٹ کے مو بینا جڑا متھے تے وٹ پاکے یہ ختم کرو اے تو اے متھے تے لگے آتا نہیں کہ آنا انہوں ختم ہی کار ساکتے ہو کیوں جی کیوں بندہ چاہوے تے ختم کار ساکتے ہو کیوں جی یار تجھے بول دیں پتا رہی کیوں نہیں ہاں جی نالناک بولو نا جی سارا کوئی میری جب میں ہی پانا دیکھتے میں انہوں کو بلایا وہ تجھے کس محردی دعا ہو اے در وکھنا میں آکھا یہ تھی تر اچھا پھر یہ اینج رہنا ہے تو پھر یہ تھی رکھاں گا ہاں ایک جملے تھی رکھاں گا وہ کہہ دے رہے نا اسی تے پیسے گری تو اٹھے کھولو مانگتے یار اے بے خون ایٹا وٹا نات خان لیا کیا ایک دو بندیاں نے جگرا کڑیا دوسریانے ہوتے بنے کورکور کے بکھیا کہ اے نگوہ کام کردہ پھر بہا جی بہا میں نے پھر مولانا حفظل عطیق تے یاد آنے ہی آنے نے وہ گھجر جلسے تے گئے حضرت او بیان پہ کرن مولانا حفظل عطیق صاحب بیان پہ کرن جب والدین واسطے بھی دعا کرنے ہیں کہ جنہوں نے اسی ترکی ہے ہاں نارہ تکبیر نارہ تکبیر اللہ اکبر اللہ عطال عفیز فیصلہ بادی صاحب زندہ باد جنہیں استاج جی استاج جی نہیں نا استاج جی نہیں رہنا انشاءاللہ اے درے بیکناں درہا میں آکھ ہے گھن بولو گے نارہ نیتا میرے بیتھے ہی رکھاں گا اندر ناتاں پڑھنا رے اے 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 ا اے نور رکھے سمجھ لے آجے اے ناوے ککالو ایک مولوی ہو رہا بے اے اس تمہیں دا سوڑا بہت آتا افسرہ کرلا ہے تو جی ہوتے ہی رب ہو گئے اللہ اینج نہیں رہنا تبدیلی آنے چاہیے دی کیوں جی بولو ہاں تے جے عمران خان آری تبدیلی دے فیضہ تسی پہلے ہی لے آئی پہ آئی ہو ہاں جی یہ تبدیلی ہے اتنا نا آری تبدیلی نے عمل آنے تبدیلی لے آنے ہے اے درویخ نادرہ میں آکھا جی علامہ اقبال نے کمالہ ہی کر دیتیاں تے بڑے پیارے انداد نال میں نو توانو خاتب کر کے فرما دینے فرما دینے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکے درد کے انوان پڑھا کر لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی لا رعیب نہ ختمونے واری یہ دمانہ بندائے لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا ترینہ تو سرور کو نیل کے فرمان پڑھا کر اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد و بارک و سلم و سلی علی حمد و سنہ اللہ جل جلالہ واسدے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عادا ادھا مانا بڑھندہ تشمنوں کے بھی محسن اگر مزید آسان ترجمہ کران جیڑے آنپال لوگ اڑ گئے وہ بھی سب جڑ گئے میری یہ روحانی ماما پہنا وہ بھی سمجھ سکن گیا انشاءاللہ جیو یا پڑھیاں لکھیاں بھی نہیں محسنِ عادا دشمنوں کے بھی محسن آسان ترجمہ یہ ہے کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے کیوں جی اجے بھی نہیں سمجھے کہ زلہ کسورچ ایک مولوی سی رحمت اللہ علیہو تو انہوں ایک بولی سکھا گئے ہے تو اڑے زلچ ایک مولوی سی انہوں مولانا ممشریف علابادی بولے جاند اسی رحمت اللہ علیہو وہ بولی سی شیرہ آ رہی تو اڑی بولی اللہ اکبر اللہ اللہ نے انہوں نے زین کیسا اطاف فرمایا مولانا منظور عامد صاحب شریف پنجاب فرمان دے کہ مولانا علابادی دی موجود کی کہتے ہیں کئی بندے شیرہ آ رہے تبار نال پنجاب سوارے ہیں کہو جی مولوی شریف علابادی تیہاں دے تیہاں سوارے ہیں اللہ رحمت اللہ علیہ بڑے اچھے دو سن بڑے اچھے دو سن خدا دی قسمیں اتنی قدر کرنے والے اتنا پیار کرنے والے بھائی جی اکبری اٹھونجاب فور آ رہا رہاں نابات دوں وہ تو فون آ گیا میں انہوں کہندہ نے کاری صاحب سا انہوں پتہ لگے ہے کہ مولوی مشریف علابادی اوہ تو اڈی نہیں موڑ دے اسی ٹیم منگیا وہ کہندہ نے میں بیمار ہاں تقریر نہیں کار سکتا کہ تو اڈی نہیں موڑنگے تو انہوں ٹیم دے دنگے ٹیم نہیں لے دے تقریر نہ کرن بے کے چلے جان اسی دیکھنے ہونا اللہ انہوں پیار کرنے بھی لوگ اندے دے اللہ اکبر اللہ خیر میں مولانا صاحب نہ لگال کی تھی کہندہ نے کاری صاحب تس میرے وڑے پا ہی ہو تے میرے موڑے ہاں نہیں جاندہ تو انہوں لیکن میں تقریر کرنے جو گا نہیں تے اوہ جناح ٹیم دیتا اوہ بندے بندے ہی سن خدا دی قسمیں میرے حد تھی عبداللہ قلیم میرے حد تھی مولانا مشریف الابادی اوہ سویلے دی گال لے جدو دس پندرہ پیٹی دروں دس ہی ہزار 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 سی ہونٹے سو بھی نہیں نکل دا ستنہ روپیہ عبادہ ہزار روپیہ ramen نہیں جلدہ میں اگر تو انہوں تھی دہنا ہے ہوسٹ روپیہ کر کے جان لگے تھے وہ بندے جلسہ کرنا لے ٹائم لے نالے لبے ہی نہیں ہے جی ترہ ترہ دی دنیا ہے جی اللہ اکبر بار کیا گل کرن دا مقصد ہے کہ کیا باد سی ہونا دی اللہ اکبر اللہ اللہ وہ زبان اندر بات دور نہ نکل جائے اجرے شاہ مکریم جلسہ ہوئے جھڑا اجرہ جڑا چوکے باہر آلے چوک دن آلے اس پاس ہے بادی جڑی اوٹھے جلسہ ہوئے کھانا کھانا بیٹھے مولی شریف علابادی رابط اللہ اللہ فرمان لگے کہ اندرے کاری صاحب میں اج تو بندہ کوئی لنگے آ ساڑے روڑ تو چوک دن پچھ جمعہ پڑا رہے سنے تے وہ بندہ کراچی دا سی ہوتے ٹھہر گیا ایک انہا تو ٹائم لے گیا جلسے جلسے واسے ٹائم لے گیا مولی شریف علابادی تو کہ اندرے میں کراچی گیا ہاں تے اردوج تقریر کر کے ہاں میں کہا مولی صاحب اسی جانے ہاں تے اردوج کر کے ہاں میں تو اسی اردوج کر کے آئے اردو اسی اردوج کر کے آئے وہ کہنے نے ہاں کاری صاحب اڑھا جا بندہ سیدھا جا سکول نہیں نا زیادہ پڑھے سنے پانچ کلاس ہاں میرے حال پڑھی ہاں اچھا کہنے میں اردوج کر کے ہاں تقریر میں آگا چلو ٹھیک ہے بھیگ لینے ہاں اردو کیڑی اردو ہے او تقریر میں لب کے نا او سنی حضرت او دے پچانویں فیصد پنجابی ٹھوکی ہوئی ماشا اللہ ماشا اللہ پنجابی دے بے مثال خطیب سنے تے اوتھے میں کیا سی ہو دو انہوں نے موجودگی اندر اکھے میرا ٹائم آیا نا جدو اکھے لوگاں نے اوتھے بنائی نا کعبہ تھا ولی دی کسی دی کرامت دستی ہے کہ حجرہ شاہ مکیم دا تے جٹی ارد کرے حجرہ شاہ مکیم دا تے جٹی ارد کرے تے پانچ سات مرن گوان ڈڑا تے رہن دی انہوں تا آپ جڑے او میں کیا جاؤ ایک اللہ تے بندیوں کو جوڑ جوڑنا ہے چاجدہ جوڑو لے کنیا نو ماری جاندے رہے پنجاب ستا انہوں تے رہن دی انہوں تا آپ جاڑی جاندے تے کہن دے رہے ولی دی کرامت ہے استغفر اللہ باعد اللہ او میں کیا جوڑی جوڑنا ہے تے ان جوڑو میں کیا حجرہ شاہ مکیم دا عجکاری عرض کرے حجرہ شاہ مکیم دا تے عجکاری عرض کرے پانچ ست اعتا قرآن دیاں تے نال حدیث پڑے میں کہا اجدہ جوڑ جوڑی دا گئے اب تزیر بکھرائی خیر میں عرض کر رہے آسان کہ محسن عادہ دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے ایدر ویخ ناظرہ کسے نے کیا خوبہ کیا ترجمہ تو عدی زبانے سمجھایا ہے فرما دینے کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے ہیں ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتہ ہے جہان جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں اے ترجمہ جے محسنِ اعدادہ دشمنوں کی بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رحبرو رحلما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائناتِ قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصہابِ ہی وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو مدرگو بھائیو مؤززینِ کرام اللہ تعالیٰ اپنی رضا رحمتنا سارے آن دوستاندار تشریف فرما ہونا میرے محترم برخوردار عزیزم جناب متصر صاحب انا دے بھائیاں ویران دوستان احباب نے کاری اکبر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ساری جماعت دا ماشاءاللہ ایک پروگرام انا نے جنابنا الملاقات دا موقع بکشیا اللہ تمام دوستان دے تشریف فرما ہونے انہوں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے جی میرے پیارے بیر بات لمبی نہیں توجہ فرمانا مختصر جہاں بیان کرنا ہے اور اے دے اندر انشاءاللہ بہت زیادہ ہم بھی چوڑی بات رو میں سمیٹنا ہے چند لفظات دے اندر چند جملیاں دے اندر میں نوی ساسے کہ تو اڈی گرمی اے نی کہ میں شروع ہوا دے شروع ہویا ہی روان تقریر کر دا ہی روان تسی لوگ تھک جاؤ اکتا جاؤ اے ہو جی بات دا فیضہ نہیں کیوں جی اے جو قرآن پڑھن دا پڑھنا بھی جاید نہیں جدو بندہ بلکل نہ سننا چاہوے بندے دا دل نہ کرے بندہ تھک چورو کہ جناب رہ جاوے اس ورے بندے رو اٹھ کے چلا جانا چاہید ہے ٹھیک ہے نا جی ہاں اے نے کہ بندہ تھکے نا اور مولوی کی کہنے رات دے دو و جن ہاں بھائی قرآن سننا چاہتے ہو کہ نہیں یہ کڑا آکھے میں نہیں سننا چاہتا مرتا دے کڑا ہوئے گنگا اے زیادتی ہے اے زیادتی کڑا نہیں سننا چاہتا مگر تو زیدے اپنے ٹیم نو کلوز کرو کیوں جی ٹیم سا نو کلوز کرنا چاہید ہے تھوڑے جی ٹیم سا بات کرو جناب تھوڑی ہیں تھوڑی ہیں تقریرہ میں ہو سکتی ہیں اے در وکھا جی ذرا توجہ فرمایا جی میرے عورتوں آڈے پیارے معبوب بغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز آنی چاہیدی ہے جناب دی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے معبوب بغمبر حضرت در وکھ دیاں چلا جانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی پنجان سالے پنجان سالان دے ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی محترمہ اپنے اللہ پول جانے دیاں تیاریاں کر دیاں پیانے بیمار ہو جان دیاں ادھر مولی ابدوستار نے یتیمہ دے باری اللہ یتیمہ دے آنسو سونے آنچڑا یتیمہ دے آنسو پوجھے گا اللہ کریم دے پیارے نبی سونے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن انوکہ فل الیتیمی کہا تیمی فل جنتی حاقہ دا فرمایا میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا جنت اندر میرے نال انج کٹھیاں ہوئے گا سبحان اللہ مولی ابدوستار مرہوم نے دے کمالائیں کر دے دیاں کہہ دینے چھڑکی نہیں یتیم کسے نو جے دی مر گئی ماں آئی ماں آباج یتیمہ دائیں آسو امید نکائی ماں آباج جنت والیاں چھان تے لادل ڈاون سارے کوئی لاکہ یتیمہ دائیں ہوئے آفر زند پیارے ماما والے ماما دے وال سوفر یاد لے آوان رو کر مویا ماما والے آپ پہ جب کر جاوان ماما والے نیر خوشی تھی وانگ بگی چے پل دے رب دی آس یتیم آئیں جو کا رکھ جنگل دے ماما والے گودی لے ٹرن جے ملے آخ سی خزان نا ماما باج یتیم آئیں ہو سارا ملک بگان نا گنجے کانے کو جے تائیں گود اٹھا وے مائی ماما باجو سورت سونی کسے ناسی نے لائی مام لعالمیاں چوڑیاں ازاد امیدان لاکے بیٹھیاں ہویاں چلو باب نے خج نا وے کھا میں اپنے بیٹے بلان دے کبال وے کھاں گی میں اپنے بیٹے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا لمیاں عمران وے کھاں گی میرے بیٹے نو اللہ عمر عطا فرمائے گا جوانیاں عطا فرمائے گا میدہ بیاء کران گی اللہ میرے بیٹے نو اولاد والی نعمت عطا فرمائے گا میرے بیٹے دی اولاد میرے سہن اندر میرے بیڑے اندر چال دی پھر دی نظر آیا کرے گی وے اک خوش ہو جایا کران گی عبداللہ دی نشانی پھر رہنے مگر زندگی بپا کر دی ہوئی نظر نہیں آن دی یہ تھے مولانا لیکھتے نے کہ جنا معاملہ کی یعنی مکہ دور تے دور بدینہ تے شاہ خبر نہ کوئی مکہ دور تے دور بدینہ تے شاہ خبر نہ کوئی بچ پر دے سم قدر والی بات برابر ہوئی آگیا وقت جدائیاں والا دے درد انجو جاری چھپ کر سبروں کو لبائی دے بیٹھے نبی غفاری مام نا اپنے یتین بیٹے محمد نو صلی اللہ ہوں علیہ وسلم نو جناب قریب کر لے دیا نے کہندیاں کی ایک معصوم تجھا پردیسی تے ربن معلم عالا وقت وقت جدائیاں وقت والا ویخ پی یتیم نبی نو تے لگیاں خون جدائیاں چم چم حنجو باہر آیاں باتا درد سونا گردن ویخ برکت ہو آئی اکھیاں میری آنجو روان بات مقدر والی ہوئی ویکھ ناسا نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارا ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باب پیارا درد وغنجو باہر آیاں بات عجیب سنا آیاں اسی یتیم معمد کولوں لگے وکر جدائیاں ماں نے آخری سانس لیا سو وریادیاں ستیاں ہوئیاں ہو گئیاں میرے پیارے نبی نے یتیمی میکھی میرے نبی یتیم تے مسکین ہوئی نے بسا اوقات ماں فوت ہو جائے باب موجود بھی ہوئے علاقے ماں ماں فوت ہوئی ہوئے جدی انہوں مسکین بول دینے یعنی اور لیکن آج کا عرف عام تے اندر مولی عبد دست آر دے ویلے اندر ہوئی ماں فوت ہوئی تے گندرے بس بچے یتیم ہو گئے یتیم ماں دسنا چاہ دے سن و دوحا اللہ دسنا چاہ دے سن قسمہ کھا کے اللہ نے دوحا دے وقت دی قسم کھا دی واو قسمی آئے دوحا و سورج دے اس وقت نو بول دینے کہ جناب جو دو پیڑی دھوپ ختم ہو جائے سورج مکمل باز روشنی لے کر کے بلند ہو جان دائے عید باد ہو دیا روشنی پھیل دیا چلیا جان دیا نے اس وقت سورج دی قسم کھا دی اللہ کیا و دوحا واللیل اذا سجا مہ مہ دع رب کا مہ و دع رب کا و ما قل سجا سوڑیا تیرا راب تینو تیرے راب نے چھڑیاوی نہیں تیرا راب تینو بھولیاوی نہیں اللہ اکبر یتیمہ یتیمہ نو کون پجھدائے لیکن اللہ فرمایا اے یتیمہ دا سہارا میں یارش والا راب جو ہاں راب جنا دے ماں باپ موجودوں ان بچیاں نو سہران کران دینے کیوں جی سہران تے لے جان دینے کوئی مری لے جان دا ہے کوئی چھانگا مانگا جنگلی چی لے جان دا ہے کوئی جنابیت سے ترہاں پار کان دے اندر بڑیاں بڑیاں چیلا تے لے جان دینے لیکن میرے نبیلو سہران کران والے لڑ لڈان والے ہاں جی جناب والدین دنیا تو چلے گئے نے اللہ کریم نے پروایا سونیا سہر اجدی کروا آگا اللہ فرما دینے زمین تے نہیں آسمانہ پارتیاں سہران کتھو تک سہر کرائی اللہ نے انتا سدرات المنتقہ سدرات المنتقہ دے کول اللہ لے گیا جی سدرات المنتقہ دے کول جی دے کول جنت ماوائے نا اللہ نے پھر جنت کولی لئی جنت دے اندر بھی اللہ نے سہر کرا چھڑی اسے جسم نال دنیا تے جڑا نا اے ہوئی جسم اے ہوئی ہڑیاں انسان دی دنیا بھی زندگی والیاں اے ہوئی دماغ سبحان اللہ اے ہوئی گوشت پوشدہ مرکب رودہ مرکب اے جڑا انسان نے اسے انسان اللہ نے آسمانہ پار بلایا یتیم نو اللہ نے جنت دیا سہرہ کرا چھڑیاں اللہ اللہ اکبر جی دا کوئی آسرہ کوئی سہارہ نہ خوئے اُدہ آسرہ تے سہارہ میرے عرش والے اللہ آدھا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اتنے لاد لڑائے اتنی آدمات آدھا برمایا اللہ فرما دے ما ودعا ربکا وما قلاء ولل آخرت خیر لکا لکا خیر لکا من الاولا سونیہ تواڑی آخرت یعنی دنیا نلوکتے چنگی ولل آخرت خیر لکا من الاولا ولسو فیعطی کا ربکا ربکا فتردہ سبحان اللہ اللہ کریم سونیا تنو اتنا دے گا اتنا دے گا حتیٰ کہ تُو راضی ہو جائے گا سبحان اللہ سونیا تُو راضی ہو جائے گا سارا جہان اللہ نو راضی کر دائے اللہ نو راضی کر نواز دے سارا جان انتر لے ماردائے ہر نبی ولی اللہ نو راضی کہندہ ہر نبی کہندہ اللہ تُو راضی ہو جائے اللہ تُو راضی ہو جائے اللہ کہہ گا سونیا اتنا نواز دے گا اللہ کہہ گا سونیا تُو راضی ہو جائے یعنی تُو راضی ہو جائے میرے پیارے نبی اللہ اکبر اللہ اللہ تُو راضی ہو جانگے علم یا جد کا یتیمن علم یا جد کا علم یا جد کا یتیم انفعا اللہ کہے گا میرے سونے میں بھول پریشان کیوں گے کیا سی تنہوں یتیم نہیں پایا آتے پھر بڑے بڑے مقامتہ بھروائے اللہ اکبر امال یتیم فلا تقار و امال سائل فلا تنہار سونے آن یتیم انو جھڑ کا نہیں مارنے آن یتیم انو دھکے نہیں مارنے اللہ اکبر یتیم آنے زنادے دستے شبت بیرے آگار یہ یتیم تیرے تو راضی ہو گیا عرش والا دلاندہ حکیم تیرے نال راضی ہو جائے گا یتیم انو تو راضی کر لے اللہ تینو راضی کرے گا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انو بڑی سے کسینا ایدر و اکھنا میرے پیارے نبی دے صحابہ فرما دے نے ایک ویری میرے نبی صحابہ اکرام اندہ تشریف فرما ایدر و جناب حلیمہ سادیہ تشریف لے آیا میرے نبی نو امی 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 دی وڑی سے کھا میرے نبی دی امی دیا عمران امیاں ہون دیا اللہ دے پیارے نبی دست دے دنیا نو کے ماں دی خدمت کے میں کری دیئے ماں دی ماں دی عزت کے میں کری دیئے ایدے باوجود میرے نبی دی امی حضور دی چھوٹی عمران دری فوت ہو گئیاں میرے نبی نو مان دی سکھ بڑی سینہ ایدر و جناب حضرت علیمہ سادیہ میرے نبی دی رضائی ماں دد دھی ماں تشریف لے آریاں نے پیارے نبی دیا نظرہ پہیاں حضور جلدی نال اٹھے میری ماں کہہ کے لپٹ گئے میری ماں میری ماں کہہ کے چمٹھی جاندے نے ایک میری میرے پیارے نبی ننگی زمین تے بیٹھے ہوئے ایدر و جناب کوئی کپڑا تے چادر کالی ناگ ہوئے ایدر و جناب حضرت علیمہ سادیہ ایدر و جناب حضرت علیمہ سادیہ ایدر و جناب حضرت علیمہ سادیہ میرے نبی سونے نے جلدی نال مورے نبوت کا جنوالی چادر آئی تے مادیاں قدمہ دے اٹھوے جھا چھٹی میرے نبی پرمادن امی 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 اے چادر سوا لکھ کمو بے جتنے بھی امی آئے کسے نبی نو پر تور پاگ دے بھی نصیب نہ ہوئے ایدے تے میری امی امی اے قدمہ آنگے میرے نبی آپ ننگ کی زمین تے بیٹھے رہے اپنی امی امی اے چادر تے بٹھایا ایدر و جناب کوئی یتیم مانوں لوگوں اے واد ان لوگانوں سمجھا دے نے یہ نہ نے یتیمی وے کی ہوئے یہ نہ دے ماں باں موجود نے تے انہ دیاں تے انہ دے نخریں انہی جاندے انہ دیاں کھڑ مستی ہیں انہی مکدیاں سونیاں انہ پاک تھے پیارے تھے مٹھے میوے آدھی قدر کی تا گار آلگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی دے آلد اندر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یتیمہ دے یتیمہ دے میرے نبی صفیر بنے رہے یتیمہ دے ایڈوکیٹ بنے رہے میرے نبی ساری زندگی یتیمہ دے وکیل بن کر کے میرے نبی نے ساری زندگی گداری آلگرز میدہ سنائے چانہ میرے پیارے بیر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں پیارے نبی تھی امیمی بہت ہوگی ابو میرے نبی تھی ولادہ تو پہلے ہی بہت ہوگئے بہت بہا گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمہ دے زندگی پتر کی تھی میرے میں نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تھے سب تو پہلے اللہ اتھے باتاں سے پڑی یہ نبی آنے پھر دور چلی جائے گی میں باتوں پھیلا دیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے چاچا جیا جناب جتو دادا جی بھی فوت ہوگئے چچا ابو طالب نے آکھیا ان بیٹا پڑا ہو رہے ہیں تھوڑا جدہ کر جیا نوجوان ہو گئے ہیں ان جناب کوئی کاروبار نال لال کرنا چاہیدہ ہے میرے نبی سب تو پہلے سیدہ خدیجہ دا مال لے کے شام دی منڈی انتر دی تر وروانہ ہوئے جدو میرے نبی ہوئے اس کاب لے دی اونٹا دی مہار نو پکڑیا بیکھن والے دیاں چھکا نکل گئیاں آج مباب ہندہ تے ماں ہندی تے اجھ یتیم لوئے جاپ کام نہ کرنے پہندے اجھ مزدوریاں واستے ملک کا درمو لگنا جانا پہندہ مگر جناب اللہ اکبر اللہ دیاں مرضیاں ہنجے جدو منڈی بچ مال پہنچیا لوگ اس یتیم دے مال وال نہیں میکھتے ادھے چہرے والی بیکھی جا رہے ہیں اللہ نبی 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 سونا ہندہ ہے بولو نبی نبی سونا ہندہ ہے کیوں جی نبی سونا ہندہ ہے میں آج کال بیان کر رہے ہیں نا مسلسل لوگ سن رہے ہیں سیرت یوسف علیہ السلام جدو حضرت یوسف علیہ السلام و سلام نو بیچن واسطے مالک بن ہنجی مالک بن ہنجی زہر انہیں جدو اعلان کیتا نا ہنجی منڈی دے وچ پہنچے نا اعلان کیتا تے کہنے نے من یشتری حاذ الغلام الحسیب من یشتری حاذ الغلام اللبیب او جڑا کافلے والیانا سردار سی نا جڑا ایران کر دائے ویچن واسطے آواز لائی منڈیاں چھو غلام بکھلیں دے سن ویچن واسطے آواز لگائی کہندہ ہے کون جڑا بڑے حسب نصب والے غلام نو خریدے کون جڑا لبیب کہندہ نے اکل مند نو دانانو کون جڑا بڑے دانا بڑے اکل مند غلام نو خریدے حضرت یوسف علیہ السلام کہدن نا 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 مالک این جواز نالا غلامہ دا حسب نصب قدو ہندائے غلامہ دی اکل نو کون مند آئے غلامہ دیاں اکلا دسیاں جان او نا دے حسب نصب دسے جان تے کون یقین کرے گا گال جڑی بڑ دی جڑ دیئے او گال کر این اعلان لا میں تے نو دسنا اعلان دے الفاظ بھول کہندنے اینج اعلان لا من یشتری حاضر غلام ال غریب کون جڑا غریب غلام نو خریدے اللہ اکبر او تے جناب اتنا سونے تے چاندی نال جڑا وزیر اعظم سی جناب وزیر اعظم نے خریدیا فوتی فار فوتی فار او دا نا سی وزیر اعظم سی نا جڑا ہے جی زلیخہ دے کاروالا وزیر اعظم فوتی فار او دا نا ایچھے چلو اے بھی گال دس دیئے مغالتہ لگ گیا لوگانو تے جڑا حضرت یوسف علیہ السلام دا سوسر سی نا جڑا سورا ہے جی او جڑا حضرت یوسف علیہ السلام دی ہے جی جناب بی بی دا والد سی نا او دا ناسی فوتی فار فا غا اگ عین فوتی فار ہے جی تے فوتی او جڑا وزیر اعظم سی نا عمرات العزیز اور زلیخہ دا کاروالا او دا ناسی فوتی فار لے ایچھو مغالتہ لگ گیا تے کہ یہاں نے اکم سر مغالتے دی وجہ دے اے مشتابِ حصوت حضرت اس پڑے دیکھے آدمی نے مشتابِ حصوت اے الفاظ نے نام اے اس نام تو مغالتہ لگ گیا او زمانے دی کھچ زمانے دی گندی خاتون نو حضرت یوسف علیہ السلام دی بیوی ثابت کی تا انہ دے بچے حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام دی گھار والی ہنجی او ج انمیرڈ سی او کماری سی جنہ دا حضرت یوسف علیہ السلام نا لکاویا او فوتی فار ہنجی او نا دی بیٹی سی ٹھیک ہے اے جبکے عید شوہر دا نا فوتی فار سی ٹھیک ہے جنہوں عزیز مصرہ کیا جاندازی وزیریعظم او دا او دا سی ٹھیک ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام نا پھر آوانے پیج دتا یتیمی یتیمی تی زندگی تے پہلے ہی آگئی سینا محفوت ہوئی حضرت ابنی امین جدو پیدا ہوئے تھے یوسف علیہ السلام حضرت ابنی امین دعا بھرامہ دی محلہ کول چلیا گئیاں یتیمی تے پہلے ہی آگئی جدو بھرامہ نے کھووے چھٹی آئے اور جنا پک دے پکان دے امی سردے بازار اندر آئے وہ تو فوتی فار خرید کر کے لے گیا جاکے اپنی بی بی نو کہندہ ہے اکریمی مجھوے ایدی عزت کرنی ہے انو چنگا کھلانا تے چنگا پیلانا ہے نا ایدی عزت کرنی ہے انو پیدا دے گا سینو اپنا پتر ابنہ لینے ساڑے گل اولاد نہیں بھرکا ہے باتاں دور نکلنیاں چلیاں جاں دیاں اے بے کوئی یتیم سی حضرت یوسف علیہ السلام لیکن بکداب کاندازیزے میں سردے گھر اندر چلا گیا اے عورت پہلے دن تو یہ دیاں ندران خراب ہو گئیاں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے تے بڑے من مونے بڑے شرمی لے یوسف اللہ اکبر یہ ان جناب چنگا کھلان دی چنگا پیلان دی رہی اے دیاں یہ دا پہلے ہی پلین بنیا ہویا سی تجھے گوگے توہاں نو کینے دسے آئے میں آنکھ آنگا میں نو اللہ دے قرآن نے دسے آئے قرآن چاہ سے ایسے نکتے بیان ہوئے نا اے جناب ایک دن پورے پلین تے نے پہلے ہی بنائے ہوئے ہاں جی داستا قرآن داستا ہے اے در ویکھنا سورہ یوسف کھول کر کے ویکھنا ایوے جدو اپنے گھار اندر لے گی واغا وادت غلتی ہوا پی بیٹی آن نفسی واغا وادت اصل اندر شروع ہونی سی ہے تر راغا وادت غلتی باؤنی آنی چاہی دی سی اے واغا دستی کے پلین پہلے تو زلے خاندے تیار اے واغا دستی پچھے کوئی داستان ہے ہی ہے یہ داستان ہے جی تھے داستان پچھے نہیں سی نا پلین نہیں سی وہ تھے بغیر واغا تو الفاظان دینے اب اکھا جے اس سے اعتجان کے اگر جاہے اے دروے اکھا جے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ میں جناب پرگلان دیئے پرگلان دیئے اپنے واغا دے واغلتی باغا ہوا واغلتی الابواب دروازے بند کرے زلہ خان کوئی دروازے باپ دی جمعہ بواب باپین دو نہیں یعنی دو تو زیادہ تین یا تین تو زیادہ زلہ خان دروازے بند کر دیتے اے بے کو پھسلانے والا پہلانے والا اے میں اپنی درمائل کرنے والا پلین پہلے تو تیار باغو نالیت شروع دی بھئیے واغا واغا دتو اللہ تی واغی بیٹی آہا نفسی ٹھیک ہے اگے حالانکہ چاہیدہ ایسی کے دروازے اگر بغیر پلان دے دروازے باند دروازہ باند کی تا گھندا پھر غلقات الابوابانا سی اے پچھے پلان سی نکتے بڑے بھیان کر دیں حضرت دکرینہ میں دیمائے چلو تو انو کوئی چیز تو انو میر جائے ہے دروازے اسے واغا 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 قتل الابواب سولیخانے دروازے باند کی تے تے کئی دروازے اگے تاں کا گل نہیں جاری میں جلدی نال اپنے پویٹ دی بات کرنی جانا ورنہ میں دور جانتا دیکھ کے چال کے دسنا جی حضرت یوسفی باریاں واغا قلب اللہ سارے دروازے انو ترور بڑھوڑ کے کوئی دروازہ ہا 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 زولیخان کئیاں بالی ہو دے کئی دروازے یوسف اکو والا یوسف نے یوسف اکو والا او دا اکو دروازہ کیا بات ہے کیا گلہ بڑی علمیہ چھوڑی ہیں ساری داستان میرے ذہن چھے لیکن میں تسنا چانا حضرت یوسف علیہ السلام باند دروازے آندھے اندر دروازے باند کر دیں دیئے اگے پھر یہ تھے قالت پھر واو آگیا یہ دا مطلب ایک پلان ہے آگیا ہے جی پلان ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ ہے جی پلان فسٹ نمبر ہے پلان ٹو ہے پلان پھری ہے بندے اپنی کاروہیاں کر دے لیں نا وہ پلان دے ایڈی ایڈی کھرانٹ ہے ایڈی گندے کمہ دی ایڈی اکسپارٹ ہے وہ دے پلان ہی بڑھے رہے ہو دے تے نمہ بندہ جڑا اناڑی ہو وہ اس طرح کار نہیں سکتا اناڑی بندے نو انہیں پلان دی بڑھانے آن دے ہے جی اے اے بہت بڑی گینگ دی سرگنا سی ہے جی زانیاں گندیاں عورتاں فائشہ عورتاں دی گینگ سرگنا سی سرگنا اے گینگ دی سرکوب سی اللہ اکبر اللہ اے در بے کون تیسرا پلان آگیا پلان مرتھری آگیا وَغَلَّقَتِ الْأَبْغَابِ وَقَالَتْ وَقَالَتْ مسئلہ نہیں پوچھے آئے کسے نے مادہ تسیعہ کا رکا ہے مسئلہ نہیں پوچھے آئے ہے جی اے او بندہ ہے جیڑا انجوی ٹھیک سمجھ دیا تھے انجوی ٹھیک سمجھ دیا جیڑا او تسیعہ اور کوئی اوڑن کے جیڑے کہ انجوی ٹھیک نہیں تھے انجوی ٹھیک نہیں اچھا جناب چلو خیر اے در بے کنن سرہ وَغَلَّقَ وَغَلَّقَ وَقَلَّقَتِ وَغَلَّقَ کئی دروازے باندھ کی تھے اور جناب نالکندی کیے دروازے باندھ کر کے اپنے خدا ہاتے جناب بھتان دی پوجا کر دیئے انہاں تے اپنی چننی اتار کے دین دی پئیے حضرت یوسف علیہ السلام جناب نالکندی کیے دروازے باندھ کر کے امی امی آکھان تو ترز گئے فوراں کہا دیرے امی انہیں پتر جو بنایا سی ویٹر جو بنایا سی کہندہ نے امی ایک ہی کر لگیئے جلدی نہ لگیئے کہ موتے ہاتھ رکھ دیئے کہندہ یہ وے یوسف امیناک بنوٹی مادیاں نظرہ بدل گئیاں لا بنوٹی مادیاں نظرہ بدل گئیاں اسے واتے مطبنا لے پالک بچہ بیٹا بڑھانا منائیں ویسے یتیم دی پروشکار اپنے نانا رو دا نانا لے یتیم ایک نہیں دو نہیں چار نہیں انہ دی پروشکار سونے آن تے نانا نانا ہے جی باپ بھی موجودے ماں بھی موجودے تو لے کے اپنے نانا لتھی کریں اتے رب نال سدہ سدہ شرک اللہ نال جنگ جنگ لمبی بات نہ پھر کسی ہیٹ سے نہ نکل جائے میں اپنی لیند تے رہنا چاننا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر جناب کدر امی جلدی نال موت حط رکھے گندی وے یوسف اتناک بنوٹی مادیاں نظرہ بدل گئیاں نقصانی نقصانے دے اندر جی 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 حضرت یوسف علیہ السلام کندے نے پھر میں سلیخہ کہہ کہی بھولانا جے امی تو امی تے نو چنگانی لگتا تو ماں پر نو آتے تیار نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کندے نے سلیخہ اکی کر لگئی ہے کہن دیئے میرے خدا نے محنا دیب عدد کرنی امی نو شرما دیئے میں تیرے نال برائی کراں برائی آستے تے نو محنا دیئے حضرت یوسف علیہ السلام دیاں چیخہ نکل گئیاں اکا جو آنسو جاری تے کندے زلے کندے نے زلے خان تیرے خدا تے چنگی ایٹھ لک سکدے نے میرا خدا جڑا علیم اپی ذات سو دورے چینیہ دے بے جنر والا میں ادھے تو کتے لکاں ادھروں اب آزار یہ گیا یوسف انتا الکریم ابن الکریم او ابن الکریم روسف تو نبی تیرا بابا نبی تیرا دادا نبی کہ تیرے نبوت والی جنٹی چادر نو داغ دار نہ کر دے میمی جو دونے سچ مجی سارے حیاء حیاء تے پردے سارے ہی اتار چھٹے بے خیاء تے فہشہ ہوگی مو پھٹ ہوگی ان لے تے پہلے شعر کنائے تے عمل سچ مجی کہہ دیتا ہے کہنے دیے وَقَالَتْ یہ تھے بھی واو آیا وَقَالَتْ حَيْتَ یوسف میرے وال تاک حضرت یوسف علیہ السلام کے دلے تُلہ خان مہتِ عرشان والے رب وال تاک رہا میں بیکھ لیا ہے اللہ نو اللہ وال جننے اللہ نو تاک لیا اے ایمان دی بڑی بلندی دی بات ہے ایمان دی بڑی بڑی بلندی دی بات ہے کہ بندے دائے اقیدہ ہوئے کہ بندہ اللہ سونے نو بیکھ رہا اپنی اقیدہ اے ایمان دی بہت بڑی بلندی دی بات ہے اچھے آتے جی اے نا بندے دا اقیدہ بان سکے کام از کام ایت کرے اقیدہ بناوئے کہ رب سونہ میں نو بے ہوئے دوسرا سٹیپ پہ بارکہ بدرت یوسف علیہ السلام جلے دی فانچہ اور دی مو پھٹوالی بات سن دینینا جا دنیا کیا وَقَالَتْ حَيْتَ لَكْ وَيْيُوسف میرے وال تاک حضرت یوسف علیہ السلام کہنے دینے قَالَ مَعَذَ اللَّهِ نہیں سمجھے قَالَ مَعَذَ اللَّهِ قَالَ یہ تھے وَاو کا ہاں جی وَاو نہیں آئی وَا قَالَا نہیں کیا اُتھے ہر گَلْنَرْ وَا وَا رَابَدَتْهُ اللَّتِ ہاں جی وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابِ کہو جی وَا قَالَتْ اوہ وَاو آن دی پیئے دا مطلب ہے پلین وان پلین ٹو پلین ٹھری اُدھے پلین بڑھے ہوئے کہو جی یہ تھے پلین نے اسی اندروں سینہ سافتے بولے فِلْبَدِ یہ تھے وَاو دا سہران ہی لیا کہو جی اے جے نکتہ قرآنِ مجید نے جو بیان فرمایا میں نہیں بیان کر دا قرآن نے بیان کیتا ہے ادھر بیکنا حضرت یوسف لے سلام کیا دینے قَالَ بَعَاذَ اللَّهِ اِنَّهُ اِتْبِبَعُ نِيَاهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَتْوَاجِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اللَّهِ دی فَنَا کہنے اللَّهِ دی فَنَا یتیمانوں کیسے کیسے صدمات کیسے کیسے ہی حالات پھر جناب جی لانچ کدھرے جانا پہ آ لمبی بات بارکیف ارش والے نے کیا سونے آن سونے آن جیدہ سارے جگ اندر کوئی سہارا نہیں او دا میں ارش والا رب سا اللہ نے پھر تختان تے بٹھایا کہ نہیں آہاہا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہندہ ہے سبر والے آنو اندر ہو جیڑے خالص دل والے نے جیڑے مخلص لوگ نے اللہ انہانو ایمی نماز دے اللہ ایمی عزتان دن دا جیو میں حضرت یوسف علیہ السلام انہوں دیتی ہیں اللہ اکبر ادھرے کو بات آخر دے لیا یہ میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد ادھروں جناب مال ہے کہ گئے سب تو زیادہ سچ بولنے والے ایٹھے سونے تاجر دوں بڑا ہی منافہ ہویا ہنجی حضرت خدیجہ جناب نے اللہ انہیں محصرہ غلام نو بھیجیا انہیں ساری دیتی ساری داستان سونا چھٹیے کہ اینجن جناب لوگ ویکھ دے رہے ہنجی ایم تاجر ایسا ہے جڑا اپنے مال پہ نقص آپ بیان کر دائے نقائص اید چین اکسے اید چین اکسے اید چین اکسے کیڑا کیڑا تا جانے دنیا تھا ہر کوئی کہنے دا کھانج بیٹی پا جیو ہے باہر سے وٹے وٹے مولوی بھی لنگے ٹپے پہنے اللہ معاف فرمائے میرے پیارے بیر ایدھر میں کھلنا جا ہنجی بڑا زیادہ منافہ ہویا اوہ دوئی سیدہ خدیجہ دے دل اندر ہنجی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بیٹھ گئی لیکن جناب ایدھر بڑے پیغام آئے بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ خدیجہ نو لیکن کوئی بھی قبول نہ کیتا اللہ دی طرف ہوئیں جے اللہ دی معیشہ مشیعت انجے اللہ نے سیدہ خدیجہ نو بڑا عظیم و کام دینا سینا وقت آ گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانے کا سیدہ خدیجہ دل کو برالال ہویا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی اجلائے روسی دی انگر سب تو پہلی رات میرے نبی داخل ہوئیں حضور داخل ہوئیں سب تو پہلی بات کر دینے آپ فرمو دیں خدیجہ شاید میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے حضرت خدیجہ کے دیاں سوڑیاں اینج کمیں آگ گئے ہو میں دے توحانو رب کو لوں منگ منگ کر کے لے آئے اینج کمیں فرما گئے ہو اللہ دے نبی فرما دے خدیجہ تو ایسرہ یا رب ملی کا تولہ رب کروڑوں درما دینا را دی مال کہیں میں کہنا میرے کول مال ہوئے میں شام نہ پمڑ دیوا غریبہ مسکینہ موتا جانو مڑ دیوا میرا دل کرے میں خرج کر لگا تیرا دل نہ کرے میری تری آن پنک ہو جائے گی نباہ نہیں ہو سکے گا حضرت خدیجہ عرض کردین میں قربان جاں میں بھوپا تو اڈے سنے نا تو میں تیزی کر دی دلی زندر پیری باد جھ رکھیا سی پہلے اپنی اللہ نال بادا کر لیا سی اللہ یہ مال مال میرا نہیں ہے مال تیرے محمد ہے جتے چاون خرج کرن من کو اطراز نہیں ہوئے گا سیدہ خدیجہ نال لکا تو بعد میرے نبی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر معیشت و عزادوں کے قوم دے غم مندر متوقع رہنے لگ گئے کوئے کوئے رہنے لگ گئے بوشہ نشینی اختیار کرنے لگ گئے سیدہ خدیجہ ستون آل بان دے دیاں مشکیزہ پانی دا بھر کر کے دے دیں دیاں چنے بھن کر کے تھما دیں دیاں خجورہ تھیلی جپا کے دے دیں دیاں میرے نبی کئی کئی روز تاکہ غاریں خیراتے اندر اللہ دی بادت وچ مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے میرے نبی تی عمر مبارک چالیس سالان دی ہوئی ہے اللہ دی رحمت جو شندر آئی اے دیکھو یتیم نو پاگل کر لگے یتیم آ دے آنسو اللہ کس طریقے نال انہا دم دعویٰ کر دائے اللہ کریم نے فرمایا جبریل جیٹی رب جلیل جا چل دی نال جا میرا محبوب میرا یتیم پیغمبر روندہ پہ آئے قوم دے خم ویچ غارہ دے اندر جا جا کے ختم و رخ سلطہ تاج پہنا دے حضرت جبریل آئے میرے نبی نو آکے امہ سینے نال لگایا بخاری شریف دی حدیثیں میرے نبی نو گھٹیا حتی بلغ من الجہدہ آقا فرما دے نے چنگوی طرح میں نو گھٹیا نال جبریل کے اندر اقرأ یا محمد سوڑے پڑو اللہ دی نبی فرما دے نے میں کسی انسان کو لو پڑیا ہویا نہیں میں کسی انسان سے پڑا ہوا نہیں اے جے ترجمہ یہ نہیں کہ میں ان پڑا ان پڑ نہیں ترجمہ کرنا کسی انسان کو لو جڑا نہیں پڑیا میرے نبی پڑے نہیں زیادہ چند کہ عرش والے رب نے برائے راست میرے نبی نے پڑایا سبحان اللہ اے جے نکتہ دے اندر اگلی بات سنویں آجے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل دوسری مرتبہ گھڑ دے نے سینے نال لان دے نے حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی گھڑیا جدو چھدیا تو میرے نبی نے پڑنا شروع فرمایا اقرأ بسم ربک اللہ دی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم میرے نبی پڑھ دے چلے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جدو تک جبریل پڑھون دے رہے میرے نبی نے نہیں پڑیا عوضوں پڑھیا جدو عرش والے رب نے پڑھایا سبحان اللہ سبحان اللہ سونیاں اے یتیمانو اللہ نے اڈے پاگ لائے عوضر یتیم یوسف نمی اللہ نے بادشاہیاں میں دے دیا نبوتہ میں دے دیا خواب باندھی تبیر بھی سکھا چھڑی کیا عزتان کیا وقار کیا ماشاءاللہ اسے طرح پیارے نبی نمی اللہ نے فرمایا عالم یا جد کا یتیمن فآوا سونیاں تو انہوں یتیم پایا تھے پھر کیا مقام اتا فرمائے اللہ نے اتنیا رحمتہ اتا فرمائیاں لیکن صبر کرنے والے اور اللہ کو لوڈرنے والے اے اللہ انہوں نے مقام دنیا جو بھی بنا دندہ تھے آخرت بھی انہوں نے سواد دندہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قواتو بولیک آج کلیم اسلامک سینٹر اتو تونوے تقریر ملے گی ماشاءاللہ اپنے موبائلنج ریکارڈ کروا جگہ جگہتے پھلاو اور بھی نہ کل بہت زیادہ موادے بڑیاں تقریر ماشاءاللہ